السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْسِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَقْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ناظرینِ کرام اس سے پہلے والی ملاقات میں آپ سے گفتگو کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے سارے حکام پر عمل کیا جائے اس تعلق سے آپ کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی اور آخری بات جو ختم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اس عمت سے پہلے جو اہلِ کتاب ہیں یہود اور نصارہ ان کو بھی دو کتابیں عطا فرمائی تھی لیکن چونکہ ان لوگوں نے ان کتابوں کے جو حقوق تھے ان کتابوں کو سمجھنا اور ان کی تعلیم حاصل کرنا اور ان کے احکام پر عمل کرنا لیکن ان دونوں قوموں نے اپنی اپنی آسمانی کتاب اور دستور پر عمل کر کے نہیں دکھائے اسی لئے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان دونوں قوموں کا ذکر فرمایا ہے اور اس ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم اہلِ کتاب کی رویش اختیار نہ کریں جو رویہ جو رویش انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ اختیار کی تھی وہ ہم اپنی کتاب کے ساتھ قرآن کریم کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہ کریں بلکہ اس کتاب کو اچھی طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں اس کے حکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور چونکہ اس کتاب کے بعد اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آخری کتاب ہے آخری نبی پر اس کو نازل کیا گیا ہے لہٰذا دوسرے لوگوں تک اس کتاب کی تعلیمات کو پہنچانا یہ بھی اس امت کی ذمہ داری ہے میرے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر پچپن ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم پر عمل کرنے کو لازم قرار دی ہے اس امت کی تمام افراد پر چاہے وہ امتیں دعوت کے لوگ ہو یا امتیں اجابت کے لوگ ہوں جنہوں نے اس کتاب کی تعلیمات کو قبول کیا ہے اور اس پر ایمان لائے ہیں چاہے وہ لوگ ہوں اور چاہے وہ لوگ ہوں جو اس کتاب پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ جو بھی احکام اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کتاب میں نازل کیے جا رہے ہیں ان پر عمل کرنا لازمی ہے قرآن کریم یہ صرف تلاوت برائے تلاوت نہیں ہے کہ ہم دسیوں دفعہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم ختم کر لیں اور ہمیں یہ پتا ہی نہ چلے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اور اس میں کیا حکم اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے قرآن کریم کے نازل کرنے کا صرف اتنا مقصد نہیں ہے کہ ہم تلاوت برائے تلاوت تلاوت کی علاوہ اور کوئی مقصد اس کتاب سے نہ ہو یہ انتہائی غلط فکر ہے غلط سوچ ہے اور آج اسی غلط فکر کا نتیجہ ہے کہ ہماری اکثریت اس قرآن کریم پر عمل نہیں کر رہی ہے اس قرآن کریم کے احکام کو نہیں سمجھتی ہے اس کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتی ہے ہم میں صرف اتنا سمجھ رکھا ہے کہ تلاوت برائے تلاوت ہے بس عجر و ثواب کے لئے نازل کیا ہے اللہ تعالی نے اس قرآن کو اس کی علاوہ اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ انتہائی خطرناک فکر ہے جو امت مقتلع ہو چکی ہے اس فکر کے اندر لہذا لوگ ڈاؤن کی ان ایام کے اندر رمضان کی ان ایام کے اندر جو ہمیں فرصت ملی ہے جو موقع ملا ہے ہمیں کم از کم اس کتاب کے تعلق سے اپنی اتنی اصلاحاتوں کر لینی چاہیے کہ اس کا کچھ حصہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کیا آخر اللہ تعالی اس میں کیا فرما رہا ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے لازم خرار دیا ہے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لئے جو ہدایات اللہ تعالی نازل فرما رہا ہے ان پر عمل کرنا لازمی ضروری ہے دیکھیں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اور جو لوگ عمل نہیں کریں گے ان کے لئے سزا کا اعلان بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے اور سزا کی تعین نہیں کیے کہ اس کے نتیجے میں کون سی سزا آسکتی ہے کوئی بھی سزا اللہ تعالی کی طرف سے آسکتی ہے اگر یہ آخری امت اس کتابیں الہی کو نظر انداز کرے گی کنارہ کشیخ تیار کرے گی اور عمل کر کے نہیں دکھائے گی تو کوئی بھی سزا آسکتی ہے دیکھیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے جو بہترین کلام اللہ رب العزت کی جانب سے تمہاری جانب نازل کیا جا رہا ہے اس کی پیروئی کرو اس کی اتبا کرو اس پر عمل کر کے دکھاؤ سارے لوگوں کو یہ حکم ہے اس کے بعد یہاں آیت میں قابل ہے ملاحظہ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا ہے احسن ما انزلا الیکم رب تمہارے رب کی جانب سے بہترین کلام یہ کلام الہی ہے جس طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات سب سے افضل ہے سب سے مقدس ہے اسی طریقے سے اس کا کلام بھی سب سے افضل ہے دنیا کا کوئی کلام اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اور یہ اتنا بہترین کلام ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں اس کا اعلان فرماتے تھے خیر الحدیث کتاب اللہ ہے بہترین بات بہترین کلام سب سے اچھا کلام اگر کوئی اس دنیا کے اندر ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے یہ اس کتاب کی اہمیت ہے اس کی فضیلت ہے اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتا ہے نہ تھا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا اس سے بہترین کوئی کلام اور ہے یہ ایک اثر میرے سامنے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں کا اور یہ اثر صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں نے یہ کلام اللہ کی یہ کتاب کتنا بہترین کلام ہے اس سرسلے میں فرمایا یا معشر المسلمین کیفا تسألون اہل الكتاب عنشی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں نے ان مسلمانوں کو خطاب کیا ہے کچھ لوگ اہل کتاب کے باست جایا کرتے تھے اور ان سے کچھ چیزیں ان کی کتاب میں کیا لکھا ہے وہ پوچھا کرتے تھے توریت میں کیا لکھا ہے انجیل میں کیا لکھا ہے کچھ مسلمانوں کو جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ اہل کتاب سے جا کر مسئلہ مسائل پوچھتے ہیں جبکہ ہمارے پاس قرآن موجود ہیں تو انہوں نے کہا کیفا تسألون اہل الكتاب عنشیین اہل کتاب سے جا کر تم کیوں دریافت کرتے ہو کیوں پوچھتے ہو کوئی مسئلہ وَكِتَابُكُمُ الَّذِي اَنزَلَ اللَّهُ وَلَا نَبِيهِ اَحْدَثُ اَخْبَارِ اللَّهِ جبکہ تمہارے پاس وہ کتاب جسے اللہ تعالی نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے اَحْدَثُ اَخْبَارِ اللَّهِ اس کتاب میں اللہ تعالی نے تازہ ترین خبریں ذکر فرمائی ہیں لیٹیشت خبریں اللہ رب العزت نے اس کتاب میں ذکر فرمائی ہیں تَقْرَوْنَهَا مَحْدًا لَنْ يَشُبْ اور اس کتاب میں جو واقعات جو خبریں دی گئے ہیں ان میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے آمیزش نہیں ہے جبکہ اہلِ کتاب کے پاس جو کتاب میں توریت ہے انجیل ہے اس میں تحریف ہو چکی ہے اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے ہمیں پتا ہی نہیں کہ اس میں صحیح کونسی بات ہے اور غلط کونسی بات ہے لہٰذا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو نصیت فرمائی کہ تمہارے پاس وہ کتاب موجود ہے جس میں ایسی باتیں ہیں جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے کوئی تبدیل ہی نہیں ہوئی ہے وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللَّهُ اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ بَدَّلُوا کِتَابَ اللَّهِ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تم کو یہ بات بتلا دی ہے قرآن کے ذریعے سے کہ اہلِ کتاب نے یہودیوں نے نصارہ نے اللہ کی کتاب میں تبدیل ہی کر دی ہے تحریف کر دی ہے معلوم نہیں اس میں کونسی بات صحیح ہے کونسی غلط ہے یہ بھی اللہ تعالی نے قرآن میں بتلا دیا ہے وَقَتَبُوا بِعَئِدِهِمَ الْكِتَابَ اور اہلِ کتاب نے یہود اور نصارہ نے اپنی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے اپنی طرف سے لکھ ڈالی ہیں جو وحی کا حصہ نہیں ہے اللہ تعالی کی طرف سے ان کو نازل نہیں کیا گیا ہے اور اپنے ہاتھوں سے لکھنے کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا وَقَالُوا هُوَ مِنِنْ دِلَّهِمَ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے یہ دعویٰ کیا اہلِ کتاب نے آخر ایسا کیوں کیا اپنی کتاب میں تحریف کیوں کی اس کا مقصد کیا تھا لِيَشْتَرُو بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تاکہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے تھوڑی سی دولت حاصل کر سکے دنیا کے لالچ میں آ کر احکام میں ہیر پھیر اور تبدیلی کر دی جس طرح سے لوگ چاہتے ہیں ویسے احکام بیان کر دی ہے اور اس میں تحریف کر ڈالی تاکہ دنیا حاصل ہو جائے یہ حال ہے اہلِ کتاب کی کتاب کا اس کے بعد ابنِ باس کہتے ہیں تو تمہارے پاس قرآن کی شکل میں جو علم آیا ہے تمہیں کیا یہ اس بات سے نہیں روکتا ہے کہ تم ان سے جا کر سوال نہ کرو ان سے جا کر مسئلے مسائل نہ پوچھو اس کے بعد کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی قسم ہم نے ان میں سے کسی شخص کو نہیں دیکھا کبھی کوئی یہودی کوئی عیسائی تمہارے پاس آتا ہو اور تم سے یہ سوال کرتا ہو کہ تمہارے اوپر کیا اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے کونسا حکم اللہ تعالی کی طرف سے قرآن کی شکل میں آیا ہے قرآن میں کیا ہدایات آئی ہیں وہ تو تم سے آ کر نہیں پوچھتے ہیں لیکن تم ان کے پاس پوچھنے کے لئے کیوں جاتے ہیں لہذا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات لوگوں کو سمجھائی اور بتلائی اور شاید ہم اور آپ اور مسلمان جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر وہ تسلیم تو کرتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی کلام نہیں اس سے اچھی کوئی کتاب نہیں اس سے زیادہ قابل یقین کوئی صحیفہ اس دنیا میں آج موجود نہیں ہے لیکن یہ صرف زبانی دعویٰ ہے اگر ہم عاملی زندگی میں دیکھیں تو ہم اس سے خالی ہیں ہم اس کتاب کے دو سارے حکام ہیں اولا تو سمجھتے ہی نہیں ہیں اور جو سمجھتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے ہیں اور اکثریت ہماری ایسی ہے جو نہ سمجھتی ہے نہ عمل کرتی ہے تو آخری رویہ قرآن کے ساتھ ہمارا کب تک جاری رہے گا اللہ تعالی نے فرمایا وَاتَّبِعُوا وَحْسَنَ مَا أُنزِلَا إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی جانب سے جو بہترین کلام نازل کیا گیا ہیں اس پر عمل کرو یہ صرف تلاوت برائے تلاوت کے لیے نہیں ہے یہ کتاب جو عمل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے نازل فرمائی اور اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ بھی ذکر کر دیا اللہ تعالی نے مِنْ قَبْلِا يَعْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَتَمْ وَعَنْتُمْ لَا تَشْرُونَ اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر اچانک عذاب آجائے اور تمہیں احساس اور شعور تک نہ ہو عذاب آسکتا ہے اگر مسلمان اللہ تعالی کی اس کتاب پر عمل نہیں کریں گے تو عذاب پر عذاب آسکتا ہے آخر ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہمیں باشعور بنانے کے لیے کتنے عذاب مسلمانوں کے اوپر آئیں گے کتنی ٹھوکریں مسلمانوں کو لگیں گے اور اس کے بعد مسلمان اس کتاب کی طرف توجہ دیں گے اس کی بالا دستی کو تسلیم کریں گے اس کے حکام پر عمل کریں گے کتنی ٹھوکریں مسلمانوں کو لگیں گے کیا یہ کورونا وائرس اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم کتابِ الٰہی کے ساتھ انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں اس کے ہر ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور یہ عالمی کتاب ہے دوسرے لوگوں تک اس کی تعلیمات کو پہنچائیں کیا یہ موجودہ صورتحال مسلمانوں کو قرآن کی طرف واپس لانے کیلئے کافی نہیں ہے اقبال نے شاعری کی زبان میں کہا تھا خدا تجھے کسی طوفاں سے عاشنا کر دے خدا تجھے کسی طوفاں سے عاشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں استراب نہیں آخر ہمیں ہوش میں لانے کے لیے اور ہماری لا پروائی کو دور کرنے کے لیے کتنے طوفان آئیں گے کتنی آدھیاں چلیں گی تاکہ ہم بیدار ہو جائیں کتنے طوفان سمندر میں آئیں گے تاکہ ہمیں وہ بیدار کرسکیں لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ ہم انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں یہ کتاب نازل کی گئی ہے عمل کرنے کے مقصد سے آئیے دیکھئے میرے سامنے یہ کتنی اہم کتاب ہے اور اس کے حکام پر عمل کرنا کتنا لازمی اور ضروری ہے میرے سامنے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں ہی نا اتاہو عمر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے فقالا اِنَّا نَسْمَعُوا اَحَادِيثَ مِنْ يَهُودِ توجب اُنَا ہم یہودیوں سے کچھ باتیں سنتے ہیں توجب اُنَا جو باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں اچھی معلوم ہوتی ہیں پسند آتی ہے یہودیوں سے کونسی باتیں سنتے ہیں یہودیوں کی کتاب میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اَفَتَرَا النَّكْتُبَ بَعْضَحَا کیا آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیں گے کہ ہم ان میں سے کچھ باتیں لکھ لیا کریں تاکہ ان پر عمل کریں اچھی لگتی ہیں فَقَالَا أَمُتَحَوِّقُونَ عَنْتُمْ كَمَا تَحَوَّكَتِ الْيَهُودُ وَالنَّسَارَةِ اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اَمُتَحَوِّقُونَ عَنْتُمْ كَمَا تَحَوَّكَتِ الْيَهُودُ وَالنَّسَارَةِ کہا کہ کیا تم لوگ پریشان ہونا چاہتے ہو جس طریقے سے یہودی اور عیسائی پریشان ہوئے ہلاکت میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈال لیا انہوں نے بھی اپنی کتاب کے ساتھ ایسا ہی کچھ کیا تھا کہ کتاب کے حکام پر انہوں نے عمل کر کے نہیں دکھایا اور آج تمہارا یہ حال ہے کہ میرے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے اللہ کی جانب سے وحی آ رہی ہے میں آخری نبی ہوں آخری رسول ہوں لیکن تم میری بات نہیں سننے ہو میری بات نہیں ماننے ہو میرے اوپر جو کتاب نازل ہو رہی ہے اس کے بارے میں آکے نہیں پوچھتے ہو لیکن دوسروں کی کتاب کے بارے میں آکے پوچھتے ہو اور ان کتابوں کے بارے میں قابل یقین بات کچھ کہیں نہیں جا سکتی ہے کہ اس میں کونسی بات سچی ہے کونسی سچی نہیں ہے کہا یہود اور نصارہ حیران و پریشان رہے کہا لقد جیتکم بہا بیداء نقیتن کہا کہ میں تو تمہارے پاس جو کتاب لے کر آیا ہوں جو شریعت لے کر آیا ہوں وہ کیا ہے بیداء نقیتن روشن ہے واضح ہے میں تو روشن اور واضح کتاب لے کر آیا ہوں قرآن جس کو اللہ رب العزت نے قد جاک من اللہ نور و کتاب مبین کا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہاری جانب یہ نور نازل کیا ہے نور ہے یہ اور واضح کتاب ہے یہ کہا کہ میں تو تمہارے پاس روشن اور واضح شریعت اور کتاب لے کر آیا ہوں لیکن تم دوسروں کی کتاب کے بارے میں پوچھتے ہو اس کے بعد آپ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مُوسَحَيًّا مَا وَسْيَهُ إِلَّا تِبَائِ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے اور موسیٰ علیہ السلام کو میری نبوت کا زمانہ ملا ہوتا کہا مَا وَسْيَهُ إِلَّا تِبَائِ تو انہیں بھی میری اتبع کرنی ہوتی میری پیروی کرنی ہوتی میں جو کتاب لے کر آیا ہوں اسی پر عمل کرنا ہوتا اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو پھر توریت اور انجیل پر عمل کرنے کا تمہارا کیا مطلب ہے جب موسیٰ علیہ السلام جن پر انجیل توریت نازل کی گئی وہ بھی اپنی کتاب پر عمل نہیں کر سکتے تھے اگر میں زندہ ہوتا میں جو کتاب لے کر آیا ہوں اس پر انہیں عمل کرنا ہوتا تو پھر تم اس سے آکے پوچھتے ہو کہ ہم توریت اور عمل کی چیزوں پر عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں یہ کس قدر افسوس کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں بھی میری اتباہ لازمی ہوتی امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا امام بہقی نے اور یہ حسن درجے کی حدیث اللہ علیہ السلام علبانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے یہ کتاب جو ہمارے پاس ہیں ہم جس پر عمل کرنے سے کتراتے ہیں یہ اتنی اہم ترین کتاب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو انہیں اپنی کتاب پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی انہیں بھی اسی قرآن پر عمل کرنا ہوتا ہے یہ وہ کتاب ہے آئیے دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے غزبناک ہو گئے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک صحیفہ دیکھا اور اس میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی توریت کے کچھ اوراق تھے اس میں توریت کے کچھ باتیں ان اوراق میں لکھی ہوئی تھی وہ لے کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا گیا اور اس موقع سے آپ نے فرمایا تھا وقال خطاب کے بیٹے یہ بتاؤ تمہیں تم مجھے کیا میرے نبی ہونے میں تمہیں شک ہے کوئی کیا میں تمہارے پاس روشن اور واضح شریعت لے کر نہیں آیا ہوں کیا میں تمہارے پاس روشن اور واضح کتاب لے کر نہیں آیا ہوں کیا میرے بارے میں تمہیں شک ہے اور اس کے بعد آپ نے کہا کی لو کانا اخی موسیحین اگر میرے بھائی موسیح علیہ السلام بھی زندہ ہوتے ما وسیعہو الا اتبائی تو انہیں بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا میرے نقش قدم پر چلنا ہوتا ان کو میرے طریقے پر ان کو چلنا ہوتا اگر موسیح علیہ السلام بھی زندہ ہوتے اور جو کتاب میرے اوپر نازل کی گئے ہیں اسی کتاب پر ان کو بھی عمل کرنا ہوتا تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو کتاب عطا فرمائی ہے وہ معمولی کتاب نہیں ہے سب سے بہترین کتاب سے ہے سب سے عظیم کتاب ہے اس سے بہتر کوئی صحیفہ کوئی کتاب چاہے وہ دینی کتاب ہو چاہے وہ دنیا بھی کتاب ہو کوئی کتاب اس سے بہتر نہیں ہو سکتی ہے پھر سوال یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں اس کتاب کو سمجھنے کے لیے کیوں تیار نہیں غور و فکر کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس انداز میں ان کو نصیحت فرمائی اور ان کو ڈانٹا تو ان کا رویہ کیا تھا بعض روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی زندگی تو چھوڑ دیجئے پھر کبھی توریت کی طرف اور انجیل کی طرف مو اٹھا کر نہیں دیکھا اور اللہ کے رسول کی جب وفات ہو گئی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس شخص کے بارے میں سنتے تھے کہ کوئی شخص توریت کو نقل کر رہا ہے لکھ رہا ہے کوئی شخص انجیل کو نقل کرتا ہے لکھتا ہے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو سزا دیا کرتے تھے اس لیے کہ توریت کو عام کرنے سے انجیل کو عام کرنے سے قرآن کی ایک طرح سے بے حرمتی ہوتی ہے قرآن پر لوگ عمل نہیں کریں گے قرآن کو لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے قرآن کی طرف اپنی توجہ نہیں کریں گے اگر مسلمانوں کے درمیان توریت اور انجیل کو اس طریقے سے لکھ لکھ کر عام کیا جائے بانٹا جائے تقسیم کیا جائے لوگ توریت لوگ قرآن کی ہدایات پر تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا خیال تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سرزنش کا کہ آپ کو اس بات کا زندگی بھر خیال رہا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہدایت الرہنمائے کے لئے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری اگر کوئی چیز ہو سکتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی ہے اگرچہ وحیہ متلو نہیں ہے وحیہ غیر متلو ہے حدیث رسول اور اس لئے اللہ کے رسول نے فرمایا لَن تَذِلُّ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا کتاب اللہ ہے وہ سنتِ نبی یہی تو جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے اللہ کی کتاب کو اور اس کے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے اور عمل کرتے رہو گے اور پابندی کرتے رہو گے ان دونوں کے حکام کی تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو لہذا معلوم ہوا کہ ہمیں جو کتاب عطا کی گئی ہے اللہ رب العزت کی جانب سے یہ عمل کرنے کے لئے اللہ تعالی نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو اس کتاب کی تلاوت کرنے کی اس کتاب کو سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی اس کی آیات میں اور اس کے حکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسے سلسلے میں آپ سے کچھ گفتگو ہوگی وَآخرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ